اللہ کی بارگاہ میں اظہارِ بندگی نماز ہے نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں ذکر کی تینوں قسمیں داخل ہو جاتی ہیں ذکر کی پہلی قسم ہے زبان سے دوسری ہے دل سے اور تیسری ہے افعال سے یعنی آزا سے یہ تینوں قسمیں نماز میں داخل ہیں آپ زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں یعنی سنہ پڑھتے ہیں سرہ فاتحہ پڑھتے ہیں یہ ذکرِ الٰہی ہے اور اس کے بعد جب آپ رکو سجود کرتے ہیں تو آپ کے آزا بھی اللہ کی بارگاہ میں کبھی قیام ہے کبھی رکو ہے کبھی سجود ہے اور اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے انسان کا دل اللہ کی یاد سے جڑا ہے اسے ذکرِ قلبی کہتے ہیں اس طرح ایک نماز ادا کرنے سے آپ کو ذکر کی تینوں قسمیں نصیب ہو گئیں لسانی بھی قلبی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا افعال سے ادا کرنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی یہ توفیق بھی عطا کر دی نماز کہ ہم نے جہاں ارکان ذکر کیے فرائض ذکر کیے واجبات مفسدات مکروحات وہاں کچھ نماز کے مستحبات بھی ہیں جن پہ ہماری آج کی گفتگو ہے کہ آداب کیا ہے نماز کے اور جو کچھ مکروحات کچھ رہ گئے وہ بھی ذکر ہوں گے نماز کے مستحبات میں سے پہلا مستحب یہ ہے کہ جب ہم حالت قیام میں ہوں تو ہماری نظریں سجدہ گاہ کی طرف ہونی چاہیے یہ عدب ہے نماز کا مستحب ہے ادھر ادھر نہیں ہونے چاہیے جب رکوع میں ہوں تو پاؤں کی پشت پر نظریں ہوں جب سجدے میں ہوں تو ناک پر نظر ہو جب آپ قادہ میں اتحیات میں بیٹھے ہوں تو آپ کی نظریں گود میں ہوں جب سلام پھیریں تو دائیں طرف دائیں کندے کی طرف بائیں میں بائیں کندے کی طرف یہ نماز کے مستحبات میں سے ہے اور عداب نماز میں سے ایسی نماز کے عداب میں یہ بھی ہے کہ اگر نماز میں انسان کو جمعی آئے تو مو بند رکھے اور اپنے ذہن میں یہ بات لے آئے کہ انبیاء اس سے محفوظ ہیں تو اللہ بھی اس سے محفوظ فرما لے گا یہ بھی عداب میں سے ہیں مرد مرد لیے جب وہ تکبیر تحریمہ کہے گا تو اپنے ہاتھ کو بلند کرنا یہاں تک کی کانوں کی لو تک چلا جائے یہ مستحب ہیں خواتین صرف کندے تک اٹھاتی ہیں اگر انہوں نے چادر لیا تو چادر کے اندر سے ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر مرد ادرات نے اگر چادری بھی لی ہے تو وہ ہاتھ باہر نکال لیں گے یہ نماز کا مستحب بھی ہے اور عدب بھی اسی میں ہے نماز کے دوران اگر انسان کو طبیعہ عوارض کے بغیر اگر کھانسی یا ایسا عمل ہو تو اس سے رکنا چاہیے انسان حتی امکان کوشی کرے اس سے نماز کے اندر حسن بھی برقرار رہتا ہے اور عدب بھی جس وقت نماز کے ہم نماز کے لئے آئے ہیں تو سب بیٹھے ہوں تو بعض احباب جیسے تکبیر شروع ہوتی ہے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے جب مکبر تکبیر کہے تو حی تیاری کریں حی علی الفلاح پہ 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 پھر آپ کھڑے ہوں اور جب قد قامت السلاة کہے تو پھر ساتھ ہی ساتھ صفیں درست کر لیں اور اللہ اکبر اللہ اکبر کے ساتھ ہی صفیں درست ہوں اور ساتھ ہی پھر نماز شروع ہو جائے بلکل پہلے سے ہی کھڑے ہو جانا یہ نماز کے آداب کے خلاف ہوگا اور جس وقت قیام کی حالت ہو تو زیادہ اپنے پاؤں کو نہیں کھولا جائے گا بلکہ ایک متوازن طریقے سے پاؤں کے دونوں کے درمیان گیپ ہوگا اور چار انگلیوں کا کم از کم فاصلہ فقہا نے لکھا ہے اور بھی فیل میں نماز میں امام سے آگے نہ بڑھے یہ نہ ہو کہ وہ نماز میں ابھی امام رکوع میں نہیں گیا وہ پہلے چلا گیا امام سجدے میں نہیں گیا وہ پہلے چلا گیا تو نماز کے مستحبات اور آداء میں سے یہ شامل ہے کہ نماز کے اندر امام کی اقتداء کرنی ہے امام سے آگے نہیں بڑھ اسی طرح ہم نے کچھ مکروحات کل بھی ذکر کی ہے جس میں نماز کراہت کی طرف چرے جاتی ہے ان میں سے ایک مکروح یہ ہے کہ نماز کے دوران کوئی شخص انگلیوں پر کچھ گننا شروع ہو جائے جیسے تسبیحات ہیں تو نماز میں وہ گن رہا ہے آیتیں ہیں نماز میں گن رہا ہے فرض ہو یا نفل ہو ایسی صورت میں انگلیوں پہ نہیں گن نا چاہیے بلکہ اگر اس نے تعداد کا حساب لگانا ہے تو ہاتھ باندے باندے اپنے انگلیوں پر زور دے دے کر اے تین تین پورے کا خیال اپنے ذہن میں رکھے اس سے نماز میں کراہت نہیں ہوگی ہاتھ ایسی بندے رہیں گے اور ہاتھ بندے بندے اس نے انگلی پہلی دبا دی تو تین پوروں سے تین چیزوں کا اندازہ پھر اگلے تین پھر تین جیسے مومن سورہ اخلاص پندرہ مرتبہ پڑھ نہیں ہے تو تو یاد اس میں خاص طور پہ خیال رکھا جائے کہ نماز میں انگلیوں پہ شمار کرنے کے لیے آپ نے اپنی انگلیوں پہ شمار نہیں کرنا بغیر کسی عذر کے چار زانو بیٹھ کر نماز پڑھنا مکروح ہوتا ہے تو حت الامکان اس کی کوشی کی جائے کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ دو زانو ہی بیٹھیں ہاں اگر کوئی عذر ہے کوئی ایسا معاملہ پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں اس میں پھر نماز مکروح نہ ہوگی نماز کے اندر اس بال کرنا اس بال کی تعریف یہ لکھی ہے کہ کپڑے کو دراز رکھنا یہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی اگر کسی کے کپڑوں میں اتنی تعویل ہو کہ اس کے پانچے وغیرہ نیچے تک آ رہے ہیں تو یہ ویسے بھی درست نہیں ہے نماز کے علاوہ بھی اور بعض آپ کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کے پانچے بڑے ہیں پینٹ وغیرہ پہنی وہ نیچے سے فولڈ کر لیتے ہیں فولڈ کرنا بھی مکروح ہے فولڈ نہیں کرنے چاہیے جتنا ہو سکے اٹھا کے کھینچ کے اوپر کر لے اس طرح کراہت نہیں ہوگی اور اگر اس کو اسی طرح فولڈ کر لیا تو نماز کے اندر مکروح کراہت آ جائے گی اس سے حتیل امکان بچنے کی کوشی کرنی چاہیے کہ نماز میں کسی کپڑے ایسے ہی پہنے جائیں جس کے اندر اس کے کپڑے زمین کی طرف یا چلتے ہوئے جوتے وغیرہ پہ نہ لگے اس کا خاص خیال لکھنا چاہیے نماز کے اندر انگڑائی لینا ارادت ان کھانسنا کھنکار نا یہ سب مکروح ہے تو اس سے حتیل امکان کوشی کی جائے اگر کچھ شخص بعد میں آیا اور صف میں جگہ ختم ہو چکی ہے تو تنہا پیچھے اکیلے کھڑا نہیں ہوگا اس کا شریع طریقہ یہ ہے کہ وہ اگلی رکعت میں کسی بندے کی پشت پہ ہاتھ لگائے گا اور وہ بھی اس کے کہنے پہ نہیں ایک حکم الہی اللہ کے ایک حکم کی تکمیل کے لئے مڑ رہا ہوں اور پھر وہ پیچھے مڑ جائے گا تو دو بندے کھڑے ہو کے صف بنا لیں گے اس کے علاوہ یہ درست نہیں ہے کہ کوئی شخص اکیلا صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑے اس میں کراہت ہو گی اس لیے تو بڑاپا ہے تو ایسی صورت میں تو اگر آپ نماز میں جاتے ہوئے رکو سے سجدے کی طرف پہلے ہاتھ رکھیں پھر گھٹنے اور پھر سجدے کی طرف تو حرج نہیں لیکن اگر بڑاپا نہیں ہے اگر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں سنت کے مطابق تو پہلے طریقہ کے مطابق گھٹنے رکھے جائیں گے پھر ہاتھ اور پھر آپ پشانی رکھیں گے اٹھتے ہوئے اس کا الٹ کیا جائے گا یعنی پہلے پشانی پھر رات پھر گھٹنے اس طریقے کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی نماز کے اندر جس وقت رکو کیا جائے تو سر کو پشت سے بالکل نیچے کی طرف نہیں کر دینا کہ جھک جائے یہ بھی درست نہیں ہے اور اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ نماز میں جھومنا نہیں چاہیے یعنی بعض اب آپ کبھی ایک پاؤں پہ وزن پہ کبھی دوسرے پہ پہلے پہ اس طرح بھی نماز میں کراہت ہے دونوں طرف برابر وزن کر کے کھڑا ہونا چاہیے اس سے نماز کراہت سے بچ جاتی نماز میں بعض اب آپ سجدے میں جا کر پیچھے سے پاؤں اٹھا لیتے ہیں تو یہ درست نہیں اگر پاؤں اٹھائے رکھے تو نماز ہوگی نہیں اس لیے کہ اس میں جو تعریف ہے اس میں پاؤں کا لگاؤنا ضروری ہے تو یہ بات بھی ذہن نشین ہو کہ پاؤں زمین پہ ہوں اور اس کی انگلیاں پانچ لگانا سنت ہے اور تین لگانا واجب ہے ایک لگانا فرض ہے اس بات پر بھی توجہ کی جائے اسی طرح جس وقت نماز ادا کی جائے گی اس میں بھی یہ بات خاص طور پہ ذہن میں رکھی جائے کہ دورانے نماز کسی چیز سے دیکھ پڑھنا یہ بھی درست نہیں ہے اگر محراب پہ بھی آیت لکھی ہے تو بھی آپ وہاں سے نہیں پڑھیں گے اپنے طور پہ اس بار پر بھی توجہ دی جائے اور اسی طرح نماز کے اندر اپنے پیٹ اور ران کو سجدے میں ملا دینا یہ بھی نماز کو مکرو کر دیتا ہے راستے میں نماز پڑھنا اور اسی طرح جہاں پاکیزگی اور طہارت کا خیال نہ رکھا گیا ہو وہاں نماز پڑھنا یا جہاں قبرستان اور آگے قبریں ہیں وہاں نماز پڑھنا یہ سب کا سب کراہت کی طرف لے جاتا ہے اس لیے اس سے ہٹ کر نماز پڑھی جائے اگر سامنے قبر ہو تو سیڈ پر ہو کے نماز پڑھ لی جائے تاکہ شریعت کا حکم بھی مد نظر ہو تو گرامی کا ذراہت نماز کے اندر اطل امکان کوشش کی جائے حکم الہی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ رب رزیزت نے جیسے ہمیں نماز کے حوالے سے حکم ارشاد فرمایا انسان حتی امکان حکم الہی کی تکمیل کرے اس کے ساتھ ہم نے کوشش کی کہ اس رمضان المبارک میں حتی امکان عبادات معاملات معاشرت ان تمام موضوعات سے ریلیمنٹ جتنے بھی ٹوپک تھے ہم نے کسی کو ازان کے بعد رکھا کسی کو نماز کے بعد رکھا تاکہ ہم ایک مہینے میں کم از کم اسلام سے متعلق اتنی باتیں ضرور جان لیں جو ایک کامیاب مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے اور الحمدللہ یہ رمضان مبارک سے دس دن پہلے ہم نے چالیس روزہ فاہم دین کورس شروع کر دیا تھا جس کی آج ابھی نماز کے بعد آخری نشست ہوگی اور اس میں سب سے بڑی جو خوشی کی بات ہے آپ نے یہاں بیٹھ کر مسجد میں درست سنا ہے اور بہت سی جو اسائیمنٹ ہمیں ملی ہیں جو آپ ممبر پہ دیکھ رہے ہیں وہ دور دراز سے یا گھروں میں بیٹھ کر بچیوں نے ماں نے بیٹیوں نے ان کو لکھا بھی ہے آپ نے صرف سنا ہے انہوں نے لکھا اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ کے بھیجی ہیں ان کو ہم انشاءاللہ اصناد دیں گے تاکہ ایک ان کی حسل افضائی ہے کہ انہوں نے لکھا بھی ان کی زندگی بھر کے لئے فائدہ ہے کہ جب بھی وہ اٹھائیں ان کو نماز کا روزے کا حسل کا سارے مسائل نکاح کے طلاع کے سارے جو آپ کے سامنے ڈسکس ہوتے رہے تو انہوں نے لکھ لکھ پوری اسائیمنٹ رامی کا حدرات ہماری کوشش رہی کہ ہم نے تراوی کے بعد خلاص قرآن آپ کے سامنے ڈسکس کیا تو ماشاءاللہ بہت سے نمازی حدرات ملے جنہوں نے کہا جی الحمدللہ ایک مرتبہ الحمد سے وناز تک پورے قرآن سے گزر کے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے قرآن کی آیات ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے اور قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں وہ بھی الحمدللہ ہم نے یہاں مسجد میں ذکر کر دیئے تو کوشش یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے آج کے اس پرفتن دور میں ہر روز جہاں ایک نئے فتنے کا سلسلہ جاری رمضان تک نہیں ہوتا رمضان المبارک کے بعد بھی فجر کی نماز کے بعد ہمارا ترجمہ اور تفسیر کے نام سے ہمارا درس جاری اور ساری رہتا ہے جس میں ہم قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے تو آپ کوشش کے جتنے بھی مسائل آج کے دور میں پیش آمدہ ہیں اور فتنوں کے اس دور میں جس وقت بہت سے سورسز ایسے پائے جاتے ہیں جو گناہوں کی طرف بلا رہے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ ان سے ہٹ کر کم از کم قرآن و سنت کے فہم کے لیے ضرور کسی نہ کسی دینی محفل سے جڑے رہے قرآن و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے کے حوالے سے کسی محفل سے درس قرآن سے جڑے رہے اس سے آپ کی افکار آپ کی سوچ اور آپ کے نظریے میں بھی مضبوطی پیدا ہوتی ہے تو ابھی ہم نواز ادا کریں گے اس کے بعد آخری نشست ہوگی جس میں جن لوگوں نے اسناد جنہوں نے یہ لکھا ہے ان کو اسناد میں جو نمبر ہیں ان کی انانوسمنٹ ہوگی اور جو اتقاف میں احباب بیٹھے ہیں ہم ہر سال ایک ایک کتاب کا توفہ ان کے لیے پیش کرتے ہیں اور جو بقاعدہ ہمارے ساتھ چالیس دن اس کے ساتھ جڑے رہے ان کی بھی حوصلہ افضائی کے لیے ہم ایک ایک کتاب کا توفہ پیش کرتے ہیں وہ توفہ ابھی نماز کے بعد دیا جائے گا آپ سے گزارش ہے آخری نشست ہے چونکہ اگر کل بلفر روزہ ہو بھی جاتا ہے تو جمعہ کو ہمارا درس نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ہمارا باقی سرح سے لے گا اور اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو اس صورت میں پھر عید ہو جائے گی تو بہرحال دونوں صورتوں میں یہ درس تو ہوگا اگر کل ہمارا روزہ ہوا یزان کے بعد والا نماز کے بعد والا جمعہ کو درس نہیں ہوتا پھر ہم کل جمعت الودا منائیں گے اور اس کی پھر انشاءاللہ ہم تیاری کریں گے اور نماز انشاءاللہ اگر چاند نظر آگیا تو ساڑھے پانچ بجے پھر ہم ادا کریں گے اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر ہم ساڑھے پانچ دیں اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی